قدرت کی وہ خوبصورتی جسے دیکھ کر ہم سب کی ہر ٹینشن ہر ڈپریشن کو دور کر سکتی ہے جہاں خوشنما موسم، تھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف پھیلی نیچر کی یہ خوبصورتی ہر کسی کو اٹریک کر سکتی ہے اور لگ بک ہر کوئی قدرت کی اس خوبصورتی کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہتا ہے خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں یہ جگہیں کسی سورک سے کم نہیں ہوتی دوستوں آج ہم آپ کو ایسے ہی بھارت کے ان خوبصورت ہل سٹیشن کی سیر کرانی کے لیے لے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا بھی من ضرور دیکھنے کو چاہے گا وہ ہل سٹیشن جس کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے پوری جانکاری کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم شرینگر سے شرینگر جمعو اینڈ کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں کی سندرتہ کا کوئی جواب نہیں کشمیر کے بارے میں بلکل صحیح کہا جاتا ہے کہ اگر اس دھرتی پہ کہیں سورگ ہے تو وہ ہے کشمیر جی ہاں یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں نیچر کی خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے یہاں چاروں طرف ہرے بھرے میدان، برف سے لدے پہاڑ، سندر جھیلے اور ہاؤس گوٹس ایسا احساس دلاتی ہیں جیسا کہ ہم سپنوں کے دنیا میں آگئے ہوں دوستو اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو گلمرگ، سونمرگ، پہلگام اور پیٹنی ٹاپ جیسی جگہوں پہ ضرور جائیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ کا یہاں سے آنے کا منحی نہیں کرے گا منار کیرلا میں اوپس تھی تھی یہ ہلی سٹیشن صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے دوستو یہاں کی پہچان ہے یہاں چاروں طرف پھیلے یہ ہرے بھرے چائے کے باغات اور ان کی گھماودار گلیاں یہاں کا سب سے سندر نظارہ تب دیکھنے کو ملتا ہے جب یہاں اگنے والے ایک خاص طرح کے پودوں پر بارہ سالوں کے بعد پھول لگتا ہے جس کا نام ہے نیل پورینجی جب یہ پھول کھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان پہاڑوں نے پھولوں کی نیلی چادر اوڑ لی ہو منار اپنی بہترین موسم کے ساتھ ساتھ یرویکولم نیشنل پارک روز گارڈن اور کئی ایسے جگہوں کے بارے میں جانا جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں اوٹی تمیل نادو میں بسا یہ شہر کسی پہچان کا محتاج نہیں ہے اوٹی ہلی سٹیشن نیلگیری کی سندر پہاڑیوں کے بیج بسا بہت ہی خوبصورت سپوٹ ہے اور یہ جگہ ہنیمون سپوٹ کے لیے بھی کافی فیمس ہے یہاں پر آپ کو چائے کے سٹیٹس بڑے بڑے جنگل اور ہرے بھرے پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے جسے دیکھ کر آپ کے دل کو بہت ہی سکون ملے گا اس کے ساتھ ہی یہاں چلنے والی ٹوئی ٹرین بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی یہاں کا موسم ہمیشہ تھنڈا اور خوشنوا رہتا ہے اسی لیے جب ہی بھی آپ جائیں تو گرم کپٹے ضرور ساتھ لے کر جائیں اور ساتھ ہی دوستوں یہاں کے ڈریٹفل پلیسز جیسے کہ بٹانیکل گارڈن اوٹی جھیل کلہتی فاز اور کٹاگری ہیلز کو دیکھنا نہ بھولیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے تب تک کے لیے ٹیک ایر